بھارتی ادھکار رتک روشن اور ادھکارہ دپیکا پارڈگون کے فلم فائٹر کو خلیجی ممالک میں ریلیس کی اجازت نہیں مل سکی رواما بولی ووڈ فلم فائٹر کا اوفیشل ٹریلر جاری کیا گیا تھا جس میں پاکستان کے خلاف دکھائے گئے سین اور اس میں استعمال ہونے والے ڈائلوگز کو پاکستانی عوام سمیت شوبز ستاروں نے بھی آڑے ہاتھوں لے لیا تھا اور فلم کے ذریعے دو ملکوں میں نفرت کا پرچار کرنے کی مخالفت کی تھی جہاں فلم کو پاکستانی عوام کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا رہا وہیں اب متحدہ ربیمارات کے علاوہ دیگر خلیجی ممالک میں بھی فائٹر کو ریلیس کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے صدھارت آنند کی ہدایتکاری میں بننے والی یہ فلم پچیس جنوری کو سینما گھروں کی زینت بن رہی ہے رپورٹس کے مطابق خلیجی ممالک میں فلم کو اس سبب ریلیس نہیں کیا جا رہا کیونکہ سینسر بورٹ کی جانب سے فلم کو کلیر نہیں کیا گیا ہے اس فلم میں ریتک روشن اور دیپیکا پارڈو کون پہلی مرتبہ ایک ساتھ جلوہ گر ہونے جا رہے ہیں اور اس جوڑی کو فلم کے ریلیس سے قبل ہی بے حد پسند کیا جانے لگا تھا خیال رہے کہ پندرہ جنوری کو ریلیس ہونے والے فائٹر کے ٹریلر میں پلواما حملے کے بعد بھارتی فضائیہ پاکستان کے خلاف ایک آپریشن کا منصوبہ بناتی نظر آئی فلم کے کہانی میں چودہ فروری دوہزار انیس کے پلواما حادثے سے متعلق حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے جس میں بھارتی عدکار ریتک روشن اور عدکارہ دیپیکا پارڈو کون بھارتی فضائیہ کے سکارڈرن لیڈر جبکہ انیل کپور کمانڈنگ آفیسر کے روپ میں نظر آئیں گے اس ٹریلر کے جاری ہوتے ہی جہاں پاکستانی عوام کی جانب سے شدید برہمی کا اظہار کیا گیا وہی پاکستانی شو بز انڈسٹی کے ستارے بھی فلم کی مخالفت پر نکل پڑے